اسلام علیکم دوستو علام اقبال اپن یونیورسٹی نے ایڈمیشن کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی آ چکی ہے تو آئیے میں آپ کو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ابھی ویڈیو ہے یہ صرف ان بچوں کے لیے جنہوں نے نیو ایڈمیشن دینا ہے اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ گھر بیٹھ کے آرام سے جو آن لائن ایڈمیشن ہے وہ بھی سکتے ہیں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ پیسے بھرنے کی ضرورت ہے آپ اپنے موبائل پر سمپل اکونٹ بنانا ہے اس کے بعد باقی چھوٹا سا فام ہے وہ فل کرنا ہے اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے آن لائن اپلائی کرنے میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ساری جو سو پرسنٹ مدد کر دوں گا میں آپ کو پریکٹیکلی ایک سٹوڈنٹ کا آن لائن ایڈمیشن فارم فل کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں اب جب آپ نے پہلی بار علامہ قبال اپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ لیں گے اے آئی اوئیو میں بھی آپ کو مکمل شروع سے اپلائی کرنے کا طریقہ جب وہ بتا رہا ہوں اچھا اس لنک کو اپن کریں گے تو یہ مین ویب سائٹ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی موبائل پہ بھی یہ اسی طرح نظر آتی ہے تو اس لنک کو آپ نے اپن کرنا ہے اس کو بھی آپ اپن کر سکتے ہیں ورنہ آپ ایڈمیشن سیکشن میں چلے جائیں تو یہاں پہ ایڈمیشن آن لائن ایڈمیشن سسٹن یہاں بھی آ رہا ہے تو موبائل پہ چونکہ یہ نظر آ رہا ہوگا لہذا آپ اسی لنک کو اپن کر لیں تو دونوں کی بات ایک ہی ہے جب آپ اس لنک کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے ویب سائٹ کا ایک جو ہے وہ نیو پیج اپن ہوگا اب یہاں سے آپ نے یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اپلیکیشن فار نیو ایڈمیشن یہاں سے مطلب ایڈمیشن یہاں پہ اسی سیکشن پہ اوپر آ رہی ہوتی وہاں سے ایڈمیشن آپ چیک کر لیں گے یہ آ چکے ایڈمیشن سپرنگ اپن ہے اچھا اب آپ نے اس لنک کو جو ہی اوپن کیا تو آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ وینڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے اب آپ نے یہاں پہ ان ہدایات کو اچھی طرح پڑھنا ہے کہ اگر آپ کا جب آپ ایڈمیشن لے لیں گے کیا ہوگا کہ اپنا پورٹل کو روزانہ کی بیس پہ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اس یونیورسٹی ایس ایم ایس اور ایمیل دونوں پہ آپ کے رپلائی کر رہے گی لہذا آپ کا موبائل نمبر اور ایمیل دونوں آپ نے ٹھیک استعمال کرنے ہیں اگر تو آپ کا اکاؤنٹ پہلے ہی بنا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ اپنا ایمیل اور پاسورٹ لکھ کے لاغ ان ہو جائیں گے لیکن چونکہ آپ پہلی بار ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ آنگے کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر تو آپ کے سامنے ایک جو نئی وینڈو ہے اس طرح کی یہ وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے ایک بات کی انتائی اتیاد کرنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل نمبر یہاں لکھ کے اور نیچے اپنا پاسورٹ بناتے ہیں تو اگر آپ کو موبائل کی اوپر ایکٹیویشن کوڈ نہیں آتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بارہ گھنٹے کے بعد اسی موبائل نمبر اور پاسورٹ سے آپ دوبارہ لاغ ان ہو جائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا لیکن اگر آپ ایمیل سے کرتے ہیں تو ایمیل کی اوپر تو فوراں ایکٹیویشن کوڈ آ جاتا ہے میں فیلال آپ کو ایمیل کے طرح طریقہ بتا دیتا ہوں موبائل کا بھی طریقہ دونوں کا سہم ہے موبائل پہ کوڈ آئے گا کیونکہ اکثر کوڈ نہیں آتا لہٰذا آپ ایمیل یا موبائل دونوں سے بنا سکتے ہیں تو ہم فیلال دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ایمیل یوز کر کے اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے ایکٹیویٹ کروائیں گے یہاں پہ آپ نے ایمیل لکھ دینا ہے اور یہاں پہ پاسورٹ بنا دینا ہے اور کریئیٹ اکاؤنٹ یہاں پہ آ چکا ہے کہ تو اب آپ نے اپنی ایمیل کو چیک کرنا ہے وہاں پہ جو ہے آپ کا لنک جو ہے وہ آلریڈی جا چکا ہے تو میں اپنا ایمیل اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ میرا ایمیل اوپن ہے اور اس میں ای 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 آن لین اکاؤنٹ کریئیٹڈ یہاں پہ لنک جو ہے وہ آ چکا ہے میں اس کو کر لوں گا اوپن جو ہی میں اس میل کو اپن کروں گا تو یہاں پہ دیکھئے کہ کلک دی فالونگ لنک اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ اس لنک کے اوپر کر دیں گے کلک تو یہ دیکھئے کہ یور اکاؤنٹ ہیز بین کریٹیڈ سکسیسفولی کارلی کلک ہیر ٹو لاغ ان ٹھیک ہے جی کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے لہذا آپ یہاں پہ آ جائیں گے کلک ہیر پہ ابھی ہم اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں آپ نے یہاں اپنا ای میل اور پاسور لگانے کے بعد لاغ ان ہو جانا ہے تو یہاں پہ دیکھئے کہ یہاں پہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ایک تو فیس ٹو فیس ہے فیس ٹو فیس سے مراد کہ یہ وہ پروگرام ہے جو آپ نے یونیورسٹری جا کے پڑھنا ہوتے ہیں تو دسٹنس لرننگ وہ پروگرام ہوتے ہیں جو آپ نے گھر بیٹھ کے پڑھنا ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھئے تو یہاں پہ یہ ابھی میٹرک کے کچھ میٹرک اڈمیشن اوپن ہے ایف ایک اڈمیشن اوپن ہے کچھ اوپن کورسز ہیں اس کے بعد یہ بی ایڈ کے پروگرام اوپن ہے بی اے بی ایس فور یئر جو ہے یہ کافی سارے پروگرام اوپن ہے بی بی اے ہے بی ایس جو آپ بی اے یا بی اے سی کے بعد کریں گے بی ایس پروگرام اس کا اڈمیشن اوپن ہے ایس او سی ایڈ ڈگری آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ کن بی ایس پروگرام اڈمیشن لے سکتے ہیں اسی طرح ایم اے ایم اے سی کے کافی سارے پروگرام جو ہے وہ اوپن ہے تو جس پروگرام میں آپ نے اڈمیشن لے نوتا ہے اس کو آپ سلیک کر کے یہاں پہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ لازمی چیک کر لیں گے تو یہاں فیفٹی پرسنٹ مارس چاہیے اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے اگر آپ نے بی اے بی اے سی کرنا ہے تو اس کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بی اے کرنا ہے تو آپ کے میٹرک میں جو ہیں وہ سوری ایف اے میں تھرٹی تھری پرسنٹ ہونے چاہیے اس طرح بی کام کرنا ہے تو فورٹی فائیو ہونے چاہیے تو یہ نمبر آپ نے لازمی دیکھ لیں اپلائی کرنے سے پہلے تو یہاں بہت سارے پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے بی اے س بوٹنی ارابک اردو بی اے سلامک سٹڈی کے بہت سارے پروگرام ہیں بی بی اے ہے بی اے اکنامک ہے ہسٹری ہے بی اے بیالوجی ہے رائٹ یہ سارے پروگرام اوپن ہے اس کے بعد آپ بی بی اے کے پروگرام اگر دیکھ لیں تو جو بی اے بی اے سی کے بعد آپ کریں گے تو یہ پروگرام کافی سارے اوپن ہے کہ بی بی اے 2.5 یئر ہے جو آپ بی اے یعنی بیچولر ڈگری کے بعد کریں گے یہ وہ ڈگری ہیں جو پاس شدہ ہیں ان میں 45 اگر آپ کے نمبر ہوں گے تو آپ اس پروگرام میں اڈمیشن لے سکتے ہیں تو یہ بہت سارے پروگرام ہیں بی ایس اکنامکس ہے بی ایس انگلیش ہے جو آپ اسوسی ایٹ ڈگری کے بعد ان میں اڈمیشن لے سکتے ہیں تو ہر ایک کے یہاں پہ سائیڈ پہ جو ہیں وہ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ لازمی دیکھ لینا ہے اس کے بعد اپن ڈسٹنس لرننگ پہ بی ایس پروگرام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسوسی ایٹ ڈگری کی ہوئی ہے تو یہ بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہے تو میں فیلحال آپ کو جو ابھی بتانے لگا ہوں کہ میں آپ کو بی ایٹ جو ہے پروگرام ان میں اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں کہ بی ایٹ پروگرام یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو ون پوائنٹ فائی ویئر بھی اوپن ہے تو یہاں پہ جو بی ایڈ پروگرام ہے وہ ٹو پوائنٹ فائی ویئر والے جائے وہ بھی اوپن ہے تو اگر آپ نے بی ایٹ ٹو پائنٹ فائی ویئر ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کی فورٹین یئر ایڈوکیشن کم سے کم ہونی چاہیے اور اگر آپ نے ون پوائنٹ فائی ویئر میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے بھی بیچولر ڈگری یا بی ایس ہوم اکنامکس اس ٹائپ کی ڈگری ہونی چاہیے تو ہم ان میں سے کسی ایک میں میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں تو آپ کر لیں گے کہ یہ بی ایٹ جو آپ کر رہے ہیں ٹو پوائنٹ فائی ویئر میں اس کو کر لیتا ہوں سیلیکٹ اور اس کے بعد چیک الیجیبیلٹی ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اس میں گریجویشن میں نمبر چاہیے فورٹی فائی پرسنٹ نمبر تو یہ ہم نے آلڈی کر لیا تو میں یہاں سے کر لوں گا سیلیکٹ پروگرام تو یہ پروگرام میرے سامنے دیکھیں کہ یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے یہاں پہ پروگرام کا نام آ چکا ہے یہاں پہ ٹریکنگ آئی ڈی آج میں ٹوانٹی نائن فروری ہے تو اب اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو چھ بج کے تقیبا ساتھ ہونے والے ہیں نارٹ سمیٹڈ آ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے جی ایکشن اوپن تو اب آپ نے چونکہ اس کا فارم فل کرنا ہے لہٰذا آپ ٹریکنگ آئی ڈی کے اوپر آ جائیں گے ہم اس کو کر لیں گے یہاں ٹریکنگ آئی ڈی سے فارم کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے کہ یہ سیکشن آپ کے سام آپ کے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہے اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ہم جو فارم فل کریں وہ بی ایڈ پروگرام کے لیے تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ابھی آپ کے پاس آخری ڈگری کون سی ہے لاسٹ ڈگری آپ کے پاس کون سی ہے اب جو پہلا سیکشن ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے وہ ڈگری انٹر کرنی ہے جو ابھی ہم نے کی ہوئی ہے تو میں نے جو کیا یہ ہے وہ فورٹین یئر گریجویشن کی ہوئی ہے یہاں سے آپ اس لیک کر سکتے ہیں بیچولر چودہ چودہ یر ایڈیوکیشن بیچولر ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ آپ یہاں پہ لکھ لیں گے کہ یہاں سے آپ نے جو کی ہوئی ہے ڈگری وہ کون سی ہے تو یہاں پہ آپ بی ایس سی سینس میں کی بوٹنی میں زوالوجی میں یہاں پہ وہ سارے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ آ رہے ہوں گے آپ نے یہاں سے اپنی ڈگری جو ہے وہ سلک کر لینی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے کر لینی ہے کہ آپ نے کہاں سے جو ہے وہ ڈگری پاس کی تھی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے کہ آپ نے کب سٹارٹ کی تھی اور آپ نے کب پاس کی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا رول نمبر لکھ لیں گے اور اس کے بعد آئینول سسٹم تھا یہ سمیسٹر سسٹم تھا سی جی پی اے تھا ٹوٹل کتنا تھا اور آپ نے لیا کتنا ہے یہاں پہ آپ نے آپ اتیاد کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو لاسٹ ٹرمینل ڈگری ہوگی آپ نے اس کی بیس پہ وہ یہاں پہ ٹائپ کرنی ہوتی ہے تو میں نے فورٹین یئر کیا اس کے بعد میں یہ جو بی ایڈ ہے ٹو پائنٹ فائی ویئر ایڈیوشن لینا چاہتا ہوں تو میں یہاں اس کو کر دوں گا سیو اور کمپلیٹ سیکشن یہ سارے سیکشن ہم نے باری باری فیل کرنے ہے یہاں پہ وہ پروگرام ہے جو میں نے سلیک کیا ہے یہاں پہ ٹین پرسنٹ ہو چکے اب میں یہاں سے پروگرام جو ہے وہ سلیک کر لوں گا تو میں نے کس پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے یہاں پہ میں لوکل میں لینا چاہتا ہے انٹرنیشنل میں لیکل سمرات پاکستان میں رہ کہ کرنی ڈگری انٹرنیشنل ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اوٹ کنٹری ہیں کسی دوسرے یعنی پاکستان سے اوٹ سٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کس میں لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ بی ایٹ 2.5 یر میں اس کو کر دیں گے آپ ایڈ پروگرام اور نیچے کر دیں گے سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن تو اسی طرح یہ دیکھئے کہ یہ آپ کا سیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ اور ادھر بھی آپ کا جو ایٹ 20% آ چکا ہے اس کے آپ کریں گے جی پرسنل انفرمیشن کو سارا فل کر لیں گے اور اس کے بعد اکیڈمی گارڈ یہ وہ باقی میں یہ جو جلدی جلدی آپ کو کرنے کا طریقہ بتا دے تو یہ پروفیشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو آپ ایز ایٹ ایسے سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دیں گے تو یہ سیکشن بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اس میں لمبی چوڑی کوئی بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد آپ یہاں پہ کر لیں گے جناب باری باری چونکہ آپ نے سارے سیکشن پورے کرنے ہیں کورس انفرمیشن آپ سیلیکٹ کر لیں حالانکہ پرسنل انفرمیشن پہلے کرنی چاہیے لیکن میں نے اس کو مدلہ ابھی سکپ کیا ہے میں باقی آپ کو ابھی سیکشن جو پورے کرنے دکھا رہا ہوں یہ جو سبجیکٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ یونیورسٹری کی طرف سے سیلیکٹڈ ہے آپ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو آپ کر لیں ایڈ کورس اور اس کو کر دیں سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دیں تو یہ سیکشن بھی آپ کا جو ہے سیم ایٹ ایز ایز مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ ابھی اکیڈمک ریکارڈ ہے وہ پورا کر لیں آپ نے فورٹین یہ ڈگری کی انفرمیشن انٹر کر دی ہے ابھی آپ نے میٹرک کی کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کر لیں جی سب سے پہلے میٹرک کر لیں میٹرک آپ نے کی سینس میں کی آرٹس میں کی اس کے بعد آپ نے کہاں سے اس کو کیا تھا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ آپ نے جو سٹارٹ کب کی تھی اور پاس کب کی تھی اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ نے لکھ دیں گے رول نمبر اگزام ٹائپ اینول تھا مارس کتنے لیے اور اس کے بعد آپ کے جو ٹوٹل مارس تھے وہ کتنے تھے یہ آپ نے انتہائی اتحاد سے آپ نے سارے جو ہیں وہ سیف ٹیک سے دیکھ اس کو فیل کرنا اور اس کو کر دیں گے سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن تو آپ کی میٹرک بھی ہوگی ابھی آپ نے جو ہے وہ انٹر میڈی ایٹ بھی اس کے اندر انٹر کرنے ہیں تو پھر ایڈ ریکارڈ پہ آئیں گے دوبارہ آپ سن لیں کہ آپ نے دوبارہ جب کرنا ہے تو جب بھی آپ نے کوئی ایڈوکیشن لیول یہاں پہ انٹر کرنا تو کہاں پہ آنا ہے ایڈ ریکارڈ کے اوپر اب آپ کر لیں گے جی آپ نے انٹر میڈی ایٹ جا وہ یہاں پہ کرنا ہے تو میں نے کیا یہ اس کے بعد آپ نے کس بورٹ سے کی تھی اس کے بعد آپ نے یہ کب پاس کی تھی میں نے بارہ میں پاس کی تو اس کا مطلب ہے سٹارٹنگ یئر اگر دس تھا تو زیرہ پاسنگ یئر جا ہے وہ بارہ میں ہوگی رائٹ رول نمبر یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اینول کیا تھا کتنے مارس لیے تھے اور اس کے بعد جو ٹوٹل مارس تھے یہاں پہ لکھیں گے ٹوٹل مارس اور آپ نے لیے کتنے اور save and complete section جا ہے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہاں پہ ساری qualification جا ہے وہ انٹر کرنی ہے میں نے graduation کی ہوئی تھی metric اور fse اگر آپ نے master بھی کیا ہوئے تو وہ بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں آپ اس کو کر لیں check اور save and complete section کر دیں تو آپ دیکھئے کہ یہ section بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے ابھی آپ personal information کو fill کرتے ہیں یہ section بڑا ہے میں اس کو آپ نے انتہائی اتیاد سے استعمال کرنا ہے خاص طور پر اپنا name cnic یہ ساری چیزیں تو یہاں matrix set of take آپ نے اپنے سامنے رکھ دینا ہے اور اپنا نام اچھے طریقے سے fill کرنا ہے تو یہاں میں اپنا ہی نام use کر رہا ہوں اور اس کے بعد mail single ہیں یا married ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ کر لیں تو یہاں آپ پہ آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے mail آپ نے data birth آپ انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے religion blood growth power جو بھی ہے آپ کا میرا بھی positive ہے اور اس کے بعد disability اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں father کیا کرتے ہیں father کا name آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور زندہ ہیں اور ان کا شعبہ کیا ہے تو job کرتے ہیں یہ job less ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے یہ labor ہے جو بھی ہے اس کے بعد آپ نے والے صاحب کا mobile number یہاں پہ انٹر کر دینا ہے یہاں سے code select کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کا mobile number انٹر کر دیں گے this section ہو گیا جی اس کے بعد next section ہے جی guardian information اگر جو آپ نے اوپر والدین کا کر دیا اگر کوئی اور guardian ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں نہیں تو copy as father information آپ اس پہ click کر دیں تو اگر نہیں کرنا چاہتے تو بے شکہ آپ نہ کریں کیونکہ already اوپر information آ چکی ہے یہ بھی ختم ہو گیا section next آ جائیں یہاں پہ nationality select کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا cn ic number انٹر کر دیں گے یہاں پہ پاکستان جو آپ کا صوبہ ہے وہ کر دیں گے اس کے بعد آپ کا جو district ہے آپ وہ کر دیں گے اس کے بعد جو تحصیل اس کی بنتی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا مکمل address لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے مکمل address لکھنا ہے یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہاں پہ اس پورشن میں آپ کا جو address ہے وہ نہ آ رہا ہو تو تھوڑا سا address یہاں لکھ دیں اور باقی سارا address یہ جو نیچے line بنی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ شہر میں رہتے ہیں یا دیات میں رہتے ہیں تو اس کے بعد اس کا district کا جو postal code ہے وہ لازمی لکھنا ہے وہ postal code آپ کیسے لکھیں گے آپ نیٹ سے search کر سکتے ہیں کہ جس کا بھی آپ نے check کرنا ہو فرض کرو آپ سرگودہ کا check کرنا چاہتے ہیں تو سرگودہ postal code اس طرح کر کے آپ لکھ دیں گے انٹر کر دیں گے تو سرگودہ کا postal code آپ کے سامنے آ جائے گا نیکس آگے جو جو information آپ نے اوپر دے دی ہے اگر تو وہی آپ کا جو permanent address ہے وہی ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ دوبارہ address لکھنے کی ضرور نہیں ہے لیکن اگر آپ کا permanent address اور ہے اور آپ ابھی کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو یہاں اپنے address لکھنا ہے وہ اس طرح کہو کہ اس کے اوپر ڈاٹ بھی پہنچ جائے تو اگر آپ کا permanent address جو ہے وہ مختلف تھا اور جو عرضی ابھی address ہے وہ مختلف ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ وہ سارا fill کریں گے اس ایک لائن میں نہ آ رہا تو آپ ان دو لائنوں میں اور postal code پھر اس علاقے اس district آپ نے لکھنا ہے جس میں آپ ابھی رہ رہے ہیں نہیں تو اگر وہ پیچھے والا address یہ آپ کا permanent اور جو مجودہ address ہے وہ same ہے تو آپ اس پہ کر دیں گے تو یہ section بھی اس طرح ہو جائے گا نیکسٹ ہے جی district level domicile آپ کا پنجاب کا ہے یا آپ کا جو آپ کا ذلہ ہے وہ آپ کر دیں گے ایمیل اگر ہے تو زبردست ہے اپنا ایمیل لکھ دیں گے ٹیلی فون نمبر لکھ دیں گے آپ کا موبیل اپنا یہاں پہ آپ نے موبیل اچھے طریقے سے code دیکھ کے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سارا لکھنے کے بعد آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جن کے ساتھ یہ star بنا ہوئے ہیں وہ field بہت ضروری ہوتی ہیں ان کو آپ نے fill کرنا لازمی ہے تو ہیئر بائی confirm that information پہ کریں گے اس کو کر دیں گے check اور save and complete section پہ کر دیں گے click اب یہ ہمارا جو آخری section ہے وہ یہ photograph اگر upload کرنے کا ہے جو آپ نے بنائی ہوں گی زہر آپ نے document کی ساری آپ picture بنا لیں گے سب سے پہلے آپنا تو یہ photo آپ upload کر دیں گے select کرنے کے بعد آپ کریں گے نا upload action upload دیکھئے picture آپ کی آ چکی اب باری باری آپ نے اسی طرح اپنا cnic upload کر دینا ہے photo پہلے کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کر دینا اپنا cnic cnic کے بعد cnic photo کے بعد آپ نے اپنا cnic upload کرنا ہے تو اس کا میں آپ کو اس کے میں آپ کو ٹپ بتا دیتا ہوں یہ میرا cnc ہے اس میں یہ دونوں تصویریں میں نے اوپر نیچے رکھ دی ہیں مارکرو ساپ ورلڈ اوپن ہے میرے پاس تو میں اس کو کر لوں گا export کر کے اس کی PDF بنا لوں گا رائٹ تو یہ file جو ہے وہ میں upload کر دوں گا تو اس طرح یہ میرے سامنے PDF بنے میں نے بس اس کو تھوڑا سا چھپا دیا ہے privacy کی خاطر بس ویٹ کرنا ہے اور دیکھئے گا کہ ہماری جو picture ہے وہ successfully upload ہو گئی ہے select کرنے کے بعد میں اس کو بھی کر دوں گا upload تو یہ پہلا میری picture بھی میں نے upload successful کر دی ہے ابھی میں نے بے فارم select کر کے اس کو بھی upload کر دوں گا اور ویٹ کروں گا اس کو کر دیں گے upload اسی طرح ڈومی سیل اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں father cn ic اب mandatory ہے یہ آپ نے father cn ic اپلوڈ کر دینا ہے اس کی بھی ظہر ہے آپ پہلے PDF جو ہے وہ بنا لیں گے تو وہ آپ نے یہاں پہ upload کرنا ہوگی PDF بنانے کا یہ ہے نا کہ دو picture بنا لیں ان کو کٹھا مرج کر کے اس کی PDF بن جائے گی اگر مزید کوئی issue ہو کسی کو تو وہ پوچھ سکتا ہے یہ cn ic بھی ہو گیا اس کے بعد آپ نے metric کی سنت اپلوڈ کر دینی ہے اپلوڈ کو select کر لیں اس کے بعد آپ نے fsc کی سنت select کر لینی ہے اور اپلوڈ کر دینی ہے fsc کی بھی کر دیں گے ظہر ہے موبائل میرے تو یہ پی سی میں پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ کا جو ہوگا موبائل اس کی گیرلی میں کئی پڑی ہوں گی اگر آپ نے یہاں پہ آیا کہ بی ایڈ اینی ایڈر وہ کوئی کی ہوئی ہے یا بیچولر بی اے جو بھی آپ کی ڈگری ہے وہ آپ بیچولر اب ڈگری اپلوڈ یہاں پہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اپلوڈ تو اب آپ دیکھئے کہ آپ کا فوٹو ہونا ضروری ہے آپ کا بے فام ہونا ضروری ہے آپ کی میکٹر کی سنت ایفے کی سنت یہ بی ایڈ اسو سی ایڈ ڈگری کیوئی اس کو چھوڑ دیں آپ گریجویشن والے پہ جو ہے نہیں زیر ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے اور save and کر دیں گے نیکس تب ہی آپ دیکھئے کہ آپ کے فوٹو گراپ سیکشن بھی کمپلیٹ ہو گیا تو آپ نے پکچر کو اگر یہ کہے کہ ری سائز کرنا ہے تو آن لائن کافی ہے موجود ہیں پکچر کو آپ وہاں سے ری سائز بھی کر سکتے ہیں کہ سارے سیکشن اسی طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے باری باری آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے نائنٹی نائن تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سو پرسنٹ جو ہے وہ سارا ہو چکا ہے جو ایک پرسنٹ رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے آپ نے آ جانا ہے نیچے جب یہ سارے سیکشن کمپلیٹ ہوئے ہیں جو ایک بھی یہاں کلر گرین نہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس میں کوئیشی نہیں ہو یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے سیلیکٹ آل پہ کلک اور کر دینا ہے سب میٹ کر دیں گے تو آپ سے ایک مرتبہ وہ کنفرمیشن کا بھی کہے گا تو یہ دیکھئے کہ یہاں پہ ہنڈیٹ پرسنٹ آ چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا چلان آ جائے گا اس سیکشن میں آپ نے اس کے اوپر کر دینا ہے کلک اور یہاں سے آپ کا چلان ڈاؤنلوڈ ہونا ہے چلان ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے پرنٹ یا ایزی پیسٹ اس طرح کا آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دیں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے چلان آ جائے گا اگر آپ فی لیٹ کروا رہے ہیں تو وہ پچپنس ہوگی اگر ویڈین ڈیو ڈیٹ کر آتے ہیں تو وہ پہتالیس ہوگی اسی طرح کی چلان آ جائے گا آپ اس کو پے کر دیں گے اسی طرح آپ کا اڈمیشن ایک لحاظ سے آپ کی طرف سے مکمل ہو جائے گا اب آپ نے یونیورسٹی ریسپانس کا انتظار کرنا ہے کہ یونیورسٹی آپ کو کوئی ایبیشن تو نہیں لگاتی آپ نے وقتاں فوقتاں یونیورسٹی کا جو یہی جو آپ نے پورٹل بنا ہے اس کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ کوئی ایبیشن وغیرہ تو نہیں لگا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے بس آپنا موبیل آن رکھنا ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ای میل چیک کرتے رہنا اگر کوئی ایبیکشن ہو تو وہ آپ ڈاکومنٹ کا زیادہ تر ہوگا وہ آپ نے ڈاکومنٹ اگر وہ کہیں کہ آپ دوبارہ اپلوڈ کریں تو ان کی کوئی اچھی سی پکچر بنا کے ٹیسٹ کروا کے آپ نے دوبارہ جو ہے وہ پکچر اپلوڈ کر دینی ہے تو یہ مقتصر سا ایک طریقہ تھا کہ آپ نے کیسے اے ایو یو میں ایڈمیشن لینا ہے اس کے بعد اب آپ کو جو ہے کچھ مہینہ ٹھہر کے آپ کو ایڈمیشن کنفرمیشن کا میسج آ جائے گا جب آپ کے اپلوڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ وہ ڈیٹ آ جائے گی کتنے بجے اور کس ٹائم پہ آپ نے جو اپنا ایڈمیشن ہے وہ سبمیٹ کیا ہے یہاں وہ ساری انفرمیشن آ جائے گی یہاں پہ سٹیٹس آ رہا ہے ایڈمیشن کا تو آپ کی آل ایڈی ایڈمیشن جو ہے وہ اس کی اپلوڈ جو ہے وہ چلی گئی ہوگی تو اب آپ چکہ لیں جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا تو یہاں پہ غور سے دیکھیں آ گیا ایک لنک آ چکا ہے اور اس کے نیچے آپ کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ بھی آ چکا ہے تو یہ اس وقت ہوگا یعنی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ نے فی پی کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی فی جو ہے وہ پیڈ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ پیڈ آ جائے گا یہاں دیکھ رہے ہیں پیڈ ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ سٹیٹس چینج ہو گیا اور یہاں پہ جب یہ چینج ہو جائے گا تو اس کے تقیباً پندرہ بیس دن بعد آپ نے دیکھنا ہے تو یہ لنک آپ کو ملے گا ایڈمیشن کنفرمیشن کا آپ کو ویسے میسج بھی آئے گا تو یہ جو ایک گرین سی پٹی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر سی ایم ایس پورٹل کا آپ کے سامنے یہاں پہ لنک اوپن ہے اور یہاں یوزر آئی ڈی پاسورڈ اوپن ہو چکا ہے آ چکا ہے یونیورسٹی کی طرف سے آپ جب اس اچھا تو جب آپ ادھر کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہوئے اب یہ آپ کا وہ سارا ہے جو سی ایم ایس پورٹل ہے تو اب آپ نے وہ یوزر نیم اور پاسورڈ جو ابھی آپ کو یونیورسٹی نے جاری کیا ہے وہ یہاں پہ انٹر کر کے تو آگے آپ کو ٹیوٹر انفرمیشن بک کی انفرمیشن اور سارا کچھ اس پورٹل سے آپ کو ملنا ہے جو بیک والا جو پورٹل تھا اس سے صرف آپ کو کیا ملنا ہے اس سے صرف آپ کو ساری جو تھی وہ ایڈمیشن کنفرم وغیرہ ہوا ہے تو مقتصر سطح کے کار تھا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس حوالے سے اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو بک اور اس طرح کی انفرمیشن نہیں ملنی یہاں پہ صرف آپ کو انٹرمیشن کنفرمیشن کی ملنی ہے جبکہ آپ کا سارا ریکارڈ پھر اس کے اوپر شفٹ ہو جانا ہے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا